اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ اللہ کرے سب ٹھیک ہونا سب کو اپنے ہی دو ایمان میں رکھے تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی اپنا ون ڈالر کا ایکسپیئنس میں نے ون ڈالر سے کیا کیا بائی کیا اور آپ کو وہاں سے کیا کیا بائی کرنے چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنے چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب تو ضرور کر دیجئے گا پلیز تو چلیے آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹلی میں نے کاسمیٹکس میں بائی کیا ہے یہ اب دیکھ رہی ہیں سکرین پر یہ آئی لائنر ہے میں اس کو اپن کر کے بھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ اندر سے بھی کیور سا ہے پیارا ہے دیکھنے میں بھی یہ 150 کا ہی ہے اس کا سوچ دکھاتی ہوں آپ کو یہ اچھا ہے اپلائی کرنے میں بھی بہت ایزی ہے میں نے اس کو یوز کیا ہے میں آپ کے ساتھ جو بھی پروڈکٹ شیئر کرتی ہوں میں اس کو پہلے خود یوز کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے کمپلین نہ کریں کہ ہمارے سکرین پر آپ کی وجہ سے کچھ پرابلم آئی ہے یہ میں 150 کا ہی بائی کیا تھا 1 ڈالر سے تو چلتے ہیں نیکسٹ پروڈکٹ کی طرف سو نیکسٹ میں نے وہاں سے یہ ہائی لائٹر بائی ہے کیس می ڈیئر کے تو یہ اس طرح سے ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی کیوٹ اور پیارے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہیں 3 ہائی لائٹرز ہیں اور اس کے بھی سوچس دکھاتی ہوں میں آپ کو ابھی ہائی لائٹرز ہیں ہائی لائٹرز ہیں بہت پیارے ہیں اور میں نے ان کو اپنے فیس پر پورا دن اپلائی کیا تھا اور یہ بہت اچھے رہے بلکل بیچنگ اور کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی ویسے تو وہاں پر جو بھی کوسمائٹکس پڑے ہیں وہ دو نہیں تین چار نمبر ہیں اگر آپ ایفٹ کریں اور کچھ اچھا ڈھونڈیں تو آپ کو چیزیں بھی مل جائیں گی آپ کو اس کے لئے تھوڑا سر کھپانا پڑے گا میری طرح تو چلتے ہیں نیکس پروڈک کی طرف نیکسٹ بھی یہ ایک ہائی لائٹر ہے بہت شائنی ہے یہ بھی میں نے یوز کیا ہے پھر شیز کر رہی ہوں آپ سے یہ جو چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے سب چیزیں 1 ڈالر سے ہی بائی کی ہیں یہ میں نے یوز کیا تھا یہ بلا وجہ ہی اُتر گیا سکین سے میں نے اس کو اپلائے کیا تھا اپنے فیس پر اور یہ خود ہی ریموو ہو گیا یہ دیکھنے میں تو اس کا سوچ بہت اچھا لگ رہا تھا اس وقت اور اپلائے کرنے میں بھی دھندلا دھندلا ہے چل جاؤ چلیں یہ اتنا اچھا نہیں ہے میں آپ کو ایڈوائز کروں گی اس کو بلکل بائی مت کیجئے اور اس کو اب ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں نیکسٹ کیا بائی کیا ہے میں نے نیکسٹ میں نے یہ کیک لائنر بائی کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں یہ اندر سے کچھ اس طرح ہے ایک بریش ہے اس سائیڈ پر نکل آپ اس طرح کا بریش ہے اس کی ٹپ ایسی ہے بریش اچھا ہے یہ بلکل اچھے نہیں ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دونے ایک سپائر ہیں آپ وہاں سے کوئی بھی چیز بائی کیے تو کریں تو پلیز اس کو چیک کیجئے اچھے طرح وہ ٹپائر نہ ہو یہ براؤن کلر ہے اس کی سمیل اتنی گھنڈی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتے اس کو بند ہی کر دیں یہ بلک کلر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں پر بابلز بنے ہیں جس کا صاف پتہ جائے یہ خراب ہے یہ میری ہی گلتی ہے میں نے اس کو دیکھ کر بائی نہیں کیا تھا یہ ٹھیک ہوں گی میں نے اس کا ٹیسٹر بائی دیکھا تھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ بھی ٹھیک ہوں گے یہ دونے ایک سپائر ہیں آپ اس کو بلکل بائی مت کیجئے اور اگر کیجئے تو دیکھ کر کیجئے کہیں آپ کو بھی ایک سپائر چیز نہ مل جائیں میری طرح سو چلتے ہیں نیکسٹ پروڈک کی طرح نیکسٹ میں نے یہ سیرم بائی کیا تھا 150 میں 1 ڈالر سے اس کو اپن کرتے ہیں اس کو میں نے پہلے use کیا نہیں ہے اور میں اس کو use کروں گی بھی نہیں کیونکہ یہ کوپی ہے ریجنل نہیں اور جیسے اس کو میں سکن پر لگایا تو میری ساری سکن وہاں سے خراب خراب اور دانیں نکل آئے اسی وقت سو میں آپ کو ڈوائز کروں گی کہ اس کو بھی بائی مت کیجئے گا اس کو ریسٹ کرتے ہیں چلتے ہیں نیکسٹ پروڈک کی طرح نیکسٹ میں نے یہ بائی کیا ہے میک اف ایک سپری اور یہ اچھا ہے اس کو میں نے اپلائے کیا تھا اپنی سکن پر یہ بہت اچھا رہا ہے مجھے اس کی سمیل بھی بہت اچھے اس کو اپن کر کے دکھا دوں یہ اس طرح سے ہے اس کی بوٹل یہ بھی 150 میں ہی یہ بہت پیارا ہے دیکھنے میں بھی اور آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں یہ اچھا رہا ہمیں سکن پر تو اچھا تو اس کے پیچھے اس کے سارے جو ٹیل وغیرہ ہیں گریوڑین وغیرہ یہ پمپ ہے تو چل یہ دکھاتے ہیں نیکسٹ میں نے کیا بھائی کیا نیکسٹ میں نے یہ ایک ہائی لائٹر ہی ہے یہاں لیکوڑٹ کیری برائٹ کلر فو سکن اس کو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح سے اور یوز کر سکتے ہیں آپ اس ہائی لائٹر کو فو سکن پر یوز کر سکتے ہیں برچہ یہ مجھے تھوڑا ڈاک کلر مل گیا اپنے دروسے سے لائٹ اٹھایا تھا برچہ سے ڈاک آگیا آپ اس کو ایسا ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے یہ بھی میں نے اپلائی کیا تھا سکن پر یوز کیا ہے تو اچھا رہا کوئی بھی ایچیں وغیرہ نہیں ہوئی مجھے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بس تھوڑا سا پروڈکٹ لینا ہے زیادہ نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ میسے ہی ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بلکل تھوڑا سا اپلائی کیجئے اپنے فنگر ٹپ پر لگا کر پھر فیس پر لائٹس اپلائی کیجئے آپ اس کو بیس کے اندر ملا کر بھی ہو سکتے ہیں اس سے آپ کے بیس شائنی اور اچھی لک آئے گی اس کی سمیل بہت اچھی ہے یہ پھر ون ڈالر سے ہی لئے بھائی کیا تھا اس کے اندر اور بھی کلرز تھے میں نے اپنے طرح سے تو لائٹ کلر لیا تھا بچ یہ تھوڑا ڈاک آ گیا نوٹ بیٹ یہ بھی بہت اچھا ہے چلتے ہیں نیکسٹ میں نے کیا لیا نیکسٹ میں نے یہ فیس واش لیا ہے جب آپ کو دکھاؤں میرے ہاتھ پر گند سمجھ چاہے تو اس کے ساتھ بوش کروں گی نا نیکسٹی سے فیس واش لیا تھا میں نے یہ بھی 1 ڈالر سے 1.50 کا ہی لیا تھا یہ میں نے ٹریول کے لئے لیا تھا ہینڈ واش کے طور پر ٹریولنگ کے دورا اس کو یوز کروں گی بچ میں نے اس کو ابھی یوز نہیں کیا اب دیکھ سکتے ہیں اس کی سمیل سمیل بھی سابون جیسی ہے اس لئے میں نے اس کو لیا تھا ٹریولنگ کے لئے سابون کے طور پر ہی یوز کروں گی آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ہینڈ واش کے طور پر بھی اس کو یوز کریں ٹریول میں چلتے ہیں نیکسٹ میں نے کیا بائی کیا اور میں نے یہ میرا لاسٹ پروڈک ہے میں نے یہ بائی کیا پیڈی کیور کا سامان اس میں ایک چوٹو سا نیرکٹر تھا جو میں نے نکھا لیا ہے وہ مجھے مل نہیں رہا اب دیکھ سکتے ہیں اس کو اس میں پیڈی کیور کا سارا تو نہیں کافی اچھا سامان ہے برش بھی بہت ہی اچھا ہے گندہ ہو گیا اور یہ تو بہت ہی مجھے اس کے ضرورتیں نیرکٹ اپلائی کرنے کے لیے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ ایزیلی کوئی بھی نیرکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی فنگرز ایک جسے سے ٹچ نہیں ہوں گئے اور نیرکٹ جلدی سوک جاتی ہے یہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے نیل شیپر یہ پیڈی کیور کے باقی ٹولز یہ مجھے بہت اچھا لگا نیرکٹ اپلائی بھی اس کا بہت اچھا تھا بہت وہ مجھے ابھی نہیں مل رہا وہ گنگم ہو گیا ہے آپ کو اس کو بھی ضرور بائی کرنا چاہیے اور میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں کہ آپ وان فیفٹی میں وہاں پر اگر ایفٹ کریں اور ڈھونڈیں تو آپ کو اچھی چیزیں مل سکتی ہیں آپ کو جیسے کہ آپ بچوں کے لیے سٹریشنی میں مجھے لگتا ہے وہاں پر اپشن زیادہ تھی بچے زیادہ امپریس ہوں کے وہاں پر جا کر اور اگر آپ کو کسی کو گفت دینا ہے آپ کی رینج کم ہے تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں یہ ایک سیل کی طرح ہی ہے وہاں پر سب لوکل سٹاف ہے کوئی بھی چیز بہت اچھی نہیں ہے لیکن اگر آپ گھومیں پھیریں تھوڑا سا دماغ خراب کریں وہاں پر تو آپ کو اچھی چیزیں بھی مل جائیں گی میری طرح مجھے تقریباً دو گھنٹے لگے یہ سب چیزیں بائی کرنے میں اور میں نے اور بھی چیزیں بائی کی تھی وہ ابھی مجھے نہیں مل رہی تو سوچ آپ کے ساتھ ان کا ہی ایکسپیرنس شیئر کروں تو کیسی لگی آپ کو یہ سب چیزیں اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ کیجئے اور بتائیے اور میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ